اس میں ہم کریئیٹ نیو ڈیزائن پر جا کر اس میں ہم یوٹیوب شورٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم جو ہے اس میں سب سے پہلے ایلیمنٹس میں جائیں گے اور ایلیمنٹس میں جانے کے بعد یہاں پر ہم سنسیٹ سرچ کریں گے اور اس کو سرچ کرنے کے بعد یہاں سے جو آپ کو پرفیکٹ چیز لگے اس کو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں جانا ہے ویڈیو میں جانے کے بعد اس کو میں سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس کو اپنی مرضی سے ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کو پھلک کر لیتے ہیں یہاں سے ڈرین کر کے آپ اس کو جو ہے نا وہ ایزی لی اپنے لیگا پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو ہے وہ آج کل ٹرائلنگ میں چل رہے ہیں تو اس کی ابھی ہم جو ٹائمنگ ہے وہ کام کریں گے اس کو چھے سیکنڈ میں میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پا اس بار پلے کر کے ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بانا ہے ٹیکس میں اور ایڈ ایڈ ایڈنگ یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس پہ ہم لائٹ کریں گے ٹاپک اس کو دھڑا سا اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے لے لینا ہے اس کو دھڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے ایڈجسٹ میں اور یہاں پہ بیگراؤنڈ لگائیں گے ٹیکس کا یہ دیکھیں کچھنا خوبصور ہو گیا ہے یہاں پہ ہم ڈبلیکیٹ یہ سارا کچھ ٹیک ہے یہ نہیں ٹیک لگ رہا ہاں پہلے والی ٹیک ہے یہاں پہ ٹیک ہے اس کو اب ہم ڈبلیکیٹ کریں گے ایک بار اور ایڈجسٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک کوئی ہے پھر ہم یہاں پہ لے گلیتے ہیں پارٹ ون ہمی پھر کلک کریں گے اور اینے پر اس کی راہی ہے میں ہے ہم کھنے پڑاک ڈبلیکیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم کچھھ کریں گے پھر Everything اور اس کو ہم چین کر کے پارٹ ٹو اس کا نام املک دیں گے پارٹ ٹو یہاں پہ ہمیں اس کھولے دیتا ہوں پارٹ ٹو اس کو تھوڑا سا ہم ایڈجسٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم اس کی شو ٹائمنگ کیونکہ ہمیں دو پارٹ میں چاہیے تو اس کو پہلے سٹار میں ہم نے رکھنا ہے تین سیکنڈ پہلے یہ چلے گا پارٹ ون اور اس کے بعد پارٹ ٹو پر کلک کر کے ہم نے اس کو کر دینا ہے تین سیکنڈ سے آگے یہ لاسٹ ٹک یہ چلے گا یہاں تک ہوگا ابھی ہم پلے کر کے دفعہ چیک کر لیتے ہیں پہلے پارٹ ون آگیا ہے اس کے بعد پارٹ ٹو ابھی ہم ایفیکٹس میں جا کر اس میں انیمیشن لگائیں گے تو جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی سپیڈ وگرہ یہاں سے ایڈجسٹ ہو جائے گی ابھی چیک کرتے ہیں یہ پارٹ ٹو پارٹ ٹو سٹارٹ میں کلک کرتے ہیں سوری چیلنچ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ اس طرح پھوڑا سا فیڈ ان ہوئا ہے تو پارٹ ٹو جو ہے اس کو میں سیلک کروں گا اور پھر اینیمیشن میں جا کر پھر سے میں اس کو جو ہے وہ اینیمیشن کوئی بھی جو اچھا لگتا ہے اس کو میں سیلک کر لوں گا تو یہاں سے میں اس کو سیلک کرتا ہوں اس کی سپیڈ وگرہ جو ہے اس کو اپنی مرضی سے ریجسٹ کر لیں گے جس طرح آپ کو مناصر لگتا ہو اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک بار پلے کر کے ہم چیک کر لیں گے دیکھیں پارٹ ون ہے اور آپ یہ پارٹ ٹو ہے اس کا تو اب باری آتی ہے کلائیمیٹ کی بلک کرییشن کی تو چیڑ جی بی کی بارے میں آپ کو بتا ہوگا اس میں آپ نے ایک کمانڈ دینی ہے تو وہ آپ کو ایک ٹیبل بنا کر دے گی اس قسم کا ٹیبل ہوگا یہ والی جو کمانڈ ہے یہ میں ڈسکیپشن میں لکھ دوں گا تو یہاں سے آپ نے کپی کرنا اس طرح کپی نہیں کرنا یہ ایشو کرے گا میں بھی آپ کو چیک رہتا ہوں گا یہاں سے آپ آئیں گے ایس میں ایس میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم سرچ کریں گے کرییٹ بلک اگر اس طرح نہیں آتا تو بلک کرییٹ آپ نے سرچ کر لینا ہے بلک کرییٹ کرییٹ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو نیچے انٹر ڈیٹا مینوالی اس پر کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گے ٹیبل ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم کلیر کر لیتے ہیں پہلے یہ آپ نے پھر چیٹ جی بی ٹی میں جانا ہے اور یہاں سے اس کو کلیر ٹیبل کریں چیٹ جی بی ٹی پہ آئیں دوبارہ یہ ایڈ ٹیکسٹ یہاں سے کریں گے ہم ایڈ ٹیکسٹ ڈبل ٹیبل اس طرح پیسٹ کریں گے یہ تھوڑا سا اس میں ایشو آ رہا ہے میں اس کو کلیر ٹیبل کر کے دوبارہ چیٹ جی بی ٹی پہ جاؤں گا اور یہاں سے اس کو کپی کروں گا دوسری طرح پہلے ہم نے وہاں سے کلک کیا تھا تو یہاں سے اس طرح میں اس کو سیلیکٹ کر کے کپی کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح کپی کرنا ہے وہ کچھ ایشو آ رہا تھا یہاں سے کپی کیا اور پھر ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہمی میں اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے پورا مینویلی طریقے سے جی ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکا ہے ڈیٹہ یام سے ہم اس کو done کر دیں گے done کرنے کے بعد پارٹ ون جو ہے اس کپی ٹیو پر ہو وہ ٹیو ہے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے ٹیوпер جا پھر ہم اس اس ہوڑے وھی سلیکٹ کریں گے اور سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹک لگ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو ڈیٹا انپوٹ کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم پارٹ ٹو پر کلک کر کے ہمارا یہ ڈیٹا ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کانٹینیو پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں گے فورٹی سکس پیجز جو ہیں وہ اب یہ ایک سیکنڈ میں آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے کبھی ایک بار یہ انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے سلو ہو تو پھر یہ ایرو دیکھتا ہے تو آپ نے ایک دو دفعہ جو ہے نا وہ ٹرائی کر لینے اگر آپ کے پاس ایشو آتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایشو آ گیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کیونکہ اس کو ڈیٹا پر اپر طریقے سے نہیں ملا تو میں پھر دوبارہ جو ہے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں یہ ہمارا کس طرح ہی دیکھیں ٹاپک وان ٹو اور یہ ڈیٹا ہمارا ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ جو ہے اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بلک کرییشن میں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں شورٹس یہ دیکھیں چار منٹ اور ترٹی نائن سیکنڈ جو ہیں اس میں لگیں آپ تھوڑا سا اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری جو رائٹنگ ہے وہ بڑی ہے جو سکرین سے زیادہ ہو رہی ہے تو پہلے ہم اس کو چھوٹا کریں گے اس کو میں بھی جو ہے پھر دیکھیں یہ لفظ بہر آ رہے ہیں سکرین کی ریشن سے بہر آ چکے ہیں تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے پھر دوبارہ ہم اسی پہ آئیں گے اور پارٹ ون یا پارٹ ٹو جو بھی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے ہم اس کو ڈراغ اور ڈراغ اور اس کا سائز ہم کم کر رہیں گے اس کا بھی ہم کم کریں گے پھر ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے اس طرح یہاں پہ اس کو ہم ایڈجسٹ کر کے یہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ایک جگہ پہ میں نے رکھ دیں کیونکہ پارٹ ون جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا اور پارٹ ٹو آ جائے گا تو اس طرح ابھی دوبارہ جو ہے میں اس کو جنریٹ پیجز پہ کلک کرتا ہوں تو پہلے والے کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارا ٹائٹل اور جو نیچے ٹیکس ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب ایک دفعہ پلے کر کے دیکھیں ابھی یہ سکرین میں بلکل ٹھیک آ رہا ہے مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے جو یہ اوپر والا ہے نا ٹاپک والا یہ اس کو بھی تھوڑا سا مجھے چھوٹا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی کافی مسئلہ کر سکتا ہے ابھی میں آگے چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ گرل فیکٹس آگے جو ہے یہ دیکھیں نا یہ ریلیشنشپ فیکٹس یہ بھی بڑا ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا سا جو ہے ایڈجسٹ جو ہے وہ کرتا ہوں دوبارہ پیرہ ہم اسی میں آئیں گے اور اس کو سائز ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے اور سینٹر میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم جنریٹ پر کلک کر دیں گے تو یہ بلک کرییشن آپ دیکھتے ہیں کتنا ایزی ہے جسٹ ون کلک پر جاتا ہے اس کو میں ڈراب کر دیتا ہوں اور اب دیکھیں یہ میرے پاس آ چکے ہے پرفیکٹ اوپر بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا پارٹ آ رہا ہے اس کے بعد پارٹ ٹو آ رہا ہے اس طرح یہ دیکھیں اور اس کا زلٹ بھی بہترین ہے یہ تھوڑا سا کر کے سارے اسی طرح ہوں یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ کتنا ایزی ہے آپ اسی طرح کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں وہ ساؤنڈ ایڈ کریں گے تو ساؤنڈ میں آنے کے بعد ساؤنڈ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ مزے والا یہ چیز بن جاتی ہے اسی طرح آپ نے تو میں یہاں سے کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ سلٹ کر لیتا ہوں آپ بھی اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ساؤنڈ سلٹ کر لیجئے گا جس طرح بھی آپ کو جو ایڈجسٹ لگتا ہے یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو نیچے میں ایڈجسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح اپنی مرضی کے ساتھ سے جو ہے وہ اس میں ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے اس طرح یہ ڈراؤنڈ ڈراؤپ کیا یہ بڑھا نہیں ہوگا تو وہ نیکسٹ ہمیں کاؤنڈ لگا لیتے ہیں ڈیفیرنس آپ لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ جو ہے جو دیکھنے دیکھنے والے ہوں گے ان کو تھوڑا سا اچھا محسوس ہوگا بینہ ساؤنڈ کے جو ہے یہ تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ ساؤنڈ ایڈ ہوتا ہے میں آپ کو اس کو جو ہے نیوٹ کلیر کر کے بتاتا ہوں یہاں سے اس کو میں ڈراؤنڈ ڈراؤپ کروں گا آگے یہاں جہاں سے پہلا ساؤنڈ ختم ہو رہا ہے تو اس طرح اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے اس طرح ہمیں آگے چلتے جائیں گے اور یہ ہم نے سارے جتنے بھی پیجز کریئٹ پہ ہیں سب پہ ہم نے دیکھنا اس طرح یہ دیکھیں یہاں تن پہنچا ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں اس کے آگے یہاں پہ ہم دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح اسی کو پھر ہم ڈراؤنڈ ڈراؤپ کریں گے اور آگے لے کر جائیں گے جہاں پہ ہمارا ساؤنڈ کم تھا تو اسی طرح ہم جو ہے آگے ڈراؤپ کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ نے بھی اسی طرح جو ہے یہ میند صرف ایک دفعہ ہے اس کے بعد اس طرح جو ہے نا آپ بھی اسی طرح اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ڈراؤنڈ ڈراؤپ کر کے تو جیسے ایک سائٹ پہ کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں اس کو لاسٹ پر لے جاتا ہوں اور اس کو دوبارہ چک کر کے آپ کو پہ جاتا ہوں یہاں تک پہنچا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک اور ساؤنڈ جو ایڈ کر لیں جس کا ٹائم زیادہ ہوگا یہ دو منٹ اور سینتیس سیکنڈ کا ہے اس کو میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں اس کو پکڑ کر میں اس طرح آگے لے جاتا ہوں تو یہ خود بخود جو ہے اسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ تھوڑا سا لوڈنگ لے رہا ہے تو آپ اس طرح آرام سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم چھوڑیں گے تو یہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا اس طرح ابھی دیکھیں تو یہ مکمل ہو جکا ہوں مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو جکا ہے ساؤنڈ وہاں تک ابھی ہم پلے کریں گے تھوڑا سا تو وہ پلے کرنے کے بعد سب کچھ ہوئی ہوگا صرف ساؤنڈ کی آواز آئے گی تو ساؤنڈ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے بیکگراؤنڈ ہو تو یہاں سے ہم اب اس کو سیو کرنے کے لیے شیر پر کلک کریں گے اور نیچے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ جو ہے نا اس کو ڈاؤنلوڈ پیجز ایڈ سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اس طرح کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ ساؤنڈ جو ہے وہ کپی رائٹ والا تھا اس لیے یہ آ رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ساؤنڈ کا میرے پاس یہ اب نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کینوڈ پرو پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو اس پہ میں نے کلک کر دینا ہے تو یہ الہذا الہذا مجھے جو ہے نا وہ شوٹس کریٹ کر کے دے گا بلک میں یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جکی ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح کچھ ہی منٹ میں کلک کرییشن کر سکتے ہیں جنرل نالج کی کر سکتے ہیں فیکس کی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کچھ آپ کو جاتا ہے لیبریٹیز جو ہے اس کی آپ کمپری کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ جو کچھ آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے اس میں آپ ایزیلی کار سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زورد کیجئے گا اور بیل آئیکن کو